اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے ویلکم ٹو مائی چینل ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ماشاء اللہ سنڈے ہے 15 نومبر 2020 ہے اور دیکھئے کتنے مزے کی بارش ہو رہی ہے اور یہ بارش وقفی وقفی سے ہوتی رہی کبھی تیز کبھی ہلکی بہت ہی زبردست بارش ہو رہی تھی سنڈے کے دن عموماً کام ہوتے ہیں صفائی سترائی سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے لیکن یہ سارا کچھ نہیں ہو سکا کیونکہ بارش ہو رہی تھی لیکن اندر کی صفائی وغیرہ ہم نے کی ہے اور بارش دیکھئے کتنے مزے کی بارش ہے محول صاف سترہ نکرا نکرا ہو گیا ہے اور سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے بے شک سردی بہت بڑھ گئی ہے لیکن ابری رحمت نے سارا محول صاف سترہ کر دیا ہے اور دیکھئے آسمان کس طرح بادنوں سے بھرا پڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی خوشک سردی جو تھی جس نے محول کو علودہ کر دیا تھا وہ صاف ہو جائے گا اور بارش دیکھئے کتنے مزے کی بارش ہو رہی ہے اتنا حسین موسم ہو اور مزے کی بارش ہو رہی ہو اور ناشتہ اچھا نہ کیا جائے یہ تو ہوئی نہیں سکتا لہٰذا اتنے حسین موسم کو دیکھتے ہوئے ہم نے مگوالیا حلوہ پوری اور اس کا ناشتہ ہم انجوائی کر رہے ہیں حلوہ پوری مجھے بہت پسند ہے جب اس طرح کا حسین موسم ہو تو پھر کیا ہی بات ہے حلوہ پوری کی بہت انجوائی کیا سرتی کافی ہو چکی ہے لیکن گروسری آئی ہے ان کو میں نے ساپ سترہ کیا ہے انڈے تک میں دھوکے رکھتی ہوں انڈے ٹاماتر یہ ساری چیزیں جو آ چکی ہیں سوجی آٹا ان کو میں باکسز میں رکھوں گی اور ماشاءاللہ سے بیٹی بھی آ چکی ہیں تو اب میں نے تپیر کا کھانا ہمارا ہے اور رات کے کھانے کے لیے میں تیاری کر رہے ہوں اچھا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چکن کھائیں ویسے بھی دیسی چکن کھانے چاہیے اگر آپ فارمی چکن یوز کر رہے ہیں تو خدا را یہ کلی جی اور یہ اس کے اندر یہ جو ان کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں لیکن ہم تو اس کو پپوٹا ٹائپ کہتے ہیں یہ نہیں کھانا چاہیے آج میں ایک سمپل سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ چکن کو میں نے دھو لیا ہے اور میں نے ساتھ ٹاماتر لیے ہیں جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اور ون اینڈ ہاف ٹی بل سپون چنجر کھالا کا پیسٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون ہلتی ایک ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کٹی گولار میچ اور ہاف ٹی سپون سفیل سیرہ تین میچے لی ہیں چینے میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے اور تین ٹی بل سپون میں نے دھو لیا ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ کو چمجھ نظر آ رہا ہے یہ پانچ چمجھ میں نے کوکنگ آئے لیا ہے بہت ہسان بہت سمپل سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی میں بنا رہی ہوں چکن کڑائی لیکن چکن کڑائی سادہ انداز میں کیسے بنتی ہے اور اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فلیم آن کر دیا ہے کوکنگ آئے جب ہلکا سا کرم ہوا ہے تو میں نے جنجر کالک کا پیس ڈال دیا ہے اب اس کو میں اتنا فرائی کروں گی کہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو جائے گا اور بہت سمپل سی میرے سپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیکن بہت ہیلدی ہے یہ دیکھیں یہ کلر چینج ہو گیا ہے اب سارے مسالہ چاہت یہ دیکھیں میں نے صرف کٹیو لار میں ہلدی نمک اور سفیل سیرہ لیا ہے اور تھوڑا سا مانی کا چیٹا دیا ہے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے رچ پس جائے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی میں تھوڑی دیر کے بعد اس میں ایٹ کروں گی ٹماٹر میں بشک کڑائی بنا رہی ہوں لیکن اس طریقے سے کڑائی بہت ٹیسٹی بنتی ہے بشک یہ بہت سادہ سی ریسپی ہے لیکن چکن کڑائی بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ دیکھیں میں نے ٹماٹر ایٹ کر دی ہے اور ٹماٹر ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں میں رکھ دوں ہوں گے تھکن جب یہ ادھ گلے ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے کہ میں آگ چکن کڑائی کس طریقے سے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے تھکن رکھ دیا ہے اور اب اس کو میں پکنے رکھ دوں گی اس دوران میں اپنے برطن وغیرہ دھولیتی ہوں کافی کام ہوتے ہیں کچنویں کرنے کے بشک باہر بہت مزے کی بارش ہو رہی ہے لیکن اندر آپ نے سارے کام کرنے ہیں یہ دیکھیں ٹماٹر اس طریقے سے ادھ گلے ہو چکے ہیں اب آپ نے چکن جو کہ آپ نے دھوکے رکھی ہے ساف سدری چکن آپ اس میں چکن ایڈ کر دیں اور اس کو بھی آپ نے ہلکا سا پھوننا ہے یہ سارے چکن میں ڈال دوں گی اور پھر اس کو میں دھائی ایڈ کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں میں چکن ساری ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو بھی میں تھوڑا سا پھونوں گی تو یہ جو ہے بہت مزے کی گریوی بھی تیار ہو جاتی ہے ٹماٹو کے وجہ سے اس میں میں نے پیاس کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا اور دھیر سارے مسالہ چاہ سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں لیکن ٹیسٹ میں آپ کو ٹرائے کیجئے گا ٹیسٹ میں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا ہے گا ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس طریقے سے بناتے ہوں لیکن میں اس طریقے سے بناتی ہوں بہت زبردست بنتی ہے سمپل سا طریقہ ہے لیکن چکن کڑائی بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو جی یہ میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اب میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے تین ٹیبل سمون دہی دہی ایڈ کر کے پھر میں اس میں رکھ دوں گی دھکن اس کو پہلے مکس کروں گی اور یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لوں گی اس طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے پھر تھوڑا سا میں نے بھونہ ہے اور اب میں اس میں رکھ دوں گی دھکن اور آنچ جو ہے میں میڈیم کر دوں گی اور میڈیم آنچ پہ یہ چکن پکتی رہے گی میڈیم آنچ پہ پک گئی ہے یہ دیکھیں گوش بھی گل چکا ہے اور اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اور یہ دیکھیں گریوی دیکھیں کتنی زبردست گریوی بنی ہے تو بہت زبردست طریقے سے ہماری چکن ریڈ ہو چکی ہے تو چلے جی چکن جب تک ریڈی ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ چند اچھے باتیں شیئر کر لوں بعض اوقات کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ خود کو ان کی زندگی سے نفی کر دیا جائے اچھا یاد رکھیں کہ جب ایک بندہ صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مقافات عمل کے لیے تیار کیا چاہ رہا ہوتا ہے اس لیے خدا رہا کسی کا دل نہ دکھائیں کہ وہ صبر کرے اور آپ مقافات عمل کے لیے تیار ہو جائیں ساتھ ہی میری مزیدار سی چکن کڑائی ریڈی ہو چکی ہے اسے میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھئے دکھنے میں بھی زبردست لگ رہی ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی اچھا میں آپ کو اچھے اچھے باتیں مول باتیں بتا رہی تھی یادوں کو نہیں لوگوں کو سنبھل کے رکھیں یادوں کو کیا کرنا ہے لوگوں کو سنبھل کے رکھیں اور جب بھی وہ زندہ ہوں تو زندہ لوگوں کی قدر کریں بجائے اس کے کہ مرنے کے بات آپ ان کو یاد کریں اچھا اور ایک کوری بات یاد رکھیں کہ دعا کی مقام پر دعا دینا اپنی جگہ مگر بدعا کی مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے اور تعلق و ذرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پر ہی چلتا ہے جب کسی کے ساتھ آپ کا تعلق بگڑتا ہے تو اور تب بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کا آپ کے ساتھ کیسا تعلق رہا ہے اور اس کے ذرف کا اندازہ بھی تب ہی ہوتا ہے تو یہ مزیدار سی میری چکن کرائی ریڈی ہو چکی ہے میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھئے مجھے دعا میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ